اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ سٹینر یعنی چائے پونی کو صاف کرنے کا میتھرڈ شیئر کروں گی آپ چاہے جتنا بھی مہنگا سٹینر دے لیں چاہے سٹیل کا ہو یا پلاسٹک کا ہو کچھ ٹائم کے بعد اس کے اندر اس طرح سے بلوکی جا جاتی ہے چائے کی پتی اور دودھ وغیرہ کے پارٹیکل اس کے پورز کو بلوک کر دیتے ہیں اور دیکھنے میں بھی بدنما ہی لگتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر کچھ ٹائم کے بعد آپ اس کو چینج کر لیتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سٹینر کو چاہے وہ سٹیل کی ہو یا پلاسٹک کی ہو کیسے کلین کر سکتے ہیں تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نہیں ہوئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مطبئیے گا یہ میرے پاس دو سٹینرز ہیں ایک کمپلیٹلی سٹیل کی ہے اور دوسرے کی اوپر پلاسٹک کا کور لگا ہوا ہے تو ان دونوں کو آج میں کرنے لگی ہوں صاف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سٹینرز ہیں ان کے پورز بلکل بلوک ہو چکے ہیں اور اب اس میں سے کوئی بھی چیز ازلی سٹین نہیں ہو پاتی ویسے بھی یہ ڈبل نیٹ والی سٹینر ہے اور اس لئے یہ کمپلیٹلی بلوک ہے اور کوئی بھی چیز سٹین نہیں کر پا رہی جبکہ یہ دوسری سٹینر جو ہے اس کی سائیڈز پر بلوکے جائی ہوئی ہے تو چلیے اب two different methods کو use کرتے ہوئے ان دونوں کو میں clean کروں گی تو میں نے یہ ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں میں پلاسٹک والی سٹینر کو clean کروں گی اور یہ جو سٹیل والی سٹینر ہے یہ میں نے رکھ دیا ہے برنر کے اوپر اور برنر کو میں نے on کر دیا ہے اگر آپ کے پاس سٹیل والی سٹینر ہے نا تو اس method سے best کوئی method نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے برنر کے اوپر سٹینر کو رکھ دیں اور اس کے اندر جتنا بھی یہ میٹیریل لگاوا ہے اس کو پروپر جلنے دیں ابھی آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے اور یقین کریں کہ جب آپ اسے اس طرح برن کریں گے نا تو ریزلٹ آپ کے لیے حیران کنوں گی کہ اس کے اندر اتنا زیادہ گند جو ہوتا ہے نا وہ جمع ہوتا ہے اور ہم اسی سے چیزوں کو پھر سٹین کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو چائے اور دودھ وغیرہ اس کے اندر جمع ہوا تھا وہ اب گرم کرنے سے جل رہا ہے اور کیسے جھاگ اُبل کر باہر آ رہی ہے بس اسی طرح اس کو تھوڑی دیر رکھیں تھوڑا سا ہٹا لیں پھر رکھیں اور اس وقت تک آپ نے رکھے رکھنا ہے جب تک کہ یہ سارا جو میٹیریل ہے وہ اچھے سے جل نہیں جاتا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو میٹیریل ہوگا نا یہ اس طرح سے آگ پکڑ لے گا تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا اس کو اسی طرح سے جلنے دیں یہ بلیک ہو جائے گی کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ اسے واش کریں گے تو یہ بالکل صاف ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو فلی جلا لیا ہے اب فلم کو میں نے بند کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ جو میٹیریل تھا وہ جو اُبر اُبر کر باہر آیا تھا کیسے جل چکا ہے اس برننگ سٹینر کو میں نے ڈالا تھا سنک میں اوپر سے پانی ڈالا تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی ہے تو اب میں اسے صاف کر رہی ہوں سمپلی میں نے سکربر کے اوپر ڈش واشنگ لیکوڈ لگایا ہے اور اس طرح سے اس کو میں نے صاف کیا ہے تو جتنا بھی اس کا حصہ جلا ہوا تھا وہ اچھے سے صاف ہو گیا ہے اور سٹینر پہلے سے کافی صاف لگ رہی ہے تھوڑا سا برش کے اوپر میں نے دوبارہ سے یہ ڈش واشنگ سوپ لگایا ہے اور اس کو اس طرح سے رگر رگر کر میں صاف کر رہی ہوں دوسری طرف پانی بھی گرم ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹو تھری سپون یہ ڈش واشنگ لیکوڈ کے کسی بھی برینڈ کپ لے لیں تو یہ تھری سپون میں نے اس کے ڈال دیئے اس کے ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں وینیگر تقریباً ہاف کپ کے قریب میں نے اس کے اندر وینیگر ایڈ کر دیا ہے وینیگر ایک بہت ہی اچھا کلینر ہے فلیم کو میں نے بند کر دیا ہے اور اب اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے یہ سٹینر جس کے جو سائیڈز ہیں وہ پلاسٹک کی ہیں اور اب اس کے اندر جو تھرڈ انگریڈینٹ جائے گا وہ ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا اس کے اندر جتنی بھی میل ہوگی اس کو ڈیزول ہونے میں ہیلپ کرے گا تو تقریباً ڈیڑھ سے دو چمچ بیکنگ سوڈا کے میں نے ایڈ کر دیئے اور جیسے ہی ہم نے سوڈا ایڈ کیا تو دیکھیں اس میں ریکشن ہونا شروع ہو گیا ہے اور بس اب میں اس کو اوبر نائٹ چھوڑ دوں گی بیکنگ سوڈا جتنی بھی سٹینر کے اندر میل ہے اس کو ڈیزول ہونے میں ہیلپ کرے گا اوبر نائٹ چھوڑ دیں ادروائز فور تو فائیو آرز کے لیے آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں خیال رہا ہے کہ آپ کی سٹینر فلی ڈپ ہونی چاہیے پانی میں اور اب یہ دیکھیں سیکنڈ سٹینر جس کو ہم نے بند کیا تھا وہ بھی اچھے سے ساف ہو رہی ہے جتنا بھی اس کے اندر میٹریل تھا وہ اب جل چکا ہے اور سٹینر کافی اتک ساف ہو گیا ہے لیکن اس کے اندر جو یہ تھوڑا بہت جلنے کے نشان باقی ہیں ان کو ڈیزول کرنے کے لیے اس کو بھی میں اسی لیکوڈ کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کو بھی اوبر نائٹ میں چھوڑ دوں گی تاکہ یہ جتنا بھی جلے وے نشان آتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر آسانی سے ساف ہو سکیں اوبر نائٹ چھوڑنے کے بعد اب میں سٹینرز کو دوبارہ سے واش کروں گی اور یہ جتنے بھی اس کے اندر جمع ہوئے میٹریل تھے یہ اب سافٹ ہو چکے ہیں اور آسانی سے یہ اتر جائیں گے دونوں سٹینرز کو میں نے نکال لیا ہے اور پیچھے آپ پانی میں دیکھیں کہ کافی سارا بلیک سا میٹریل باہر آیا ہوئے جو کہ ان سٹینرز سے ڈیزول ہو کے نکلا ہے اب سٹینرز کو کرنا ہے واش تو اس کے لیے آپ سپنج کے اوپر لگا لیں ڈیش واشنگ سوپ یا لیکورڈ اور ان کو اچھے سے رگڑ لیں ضرورت پڑے تو آپ میٹل سکربر بھی لے سکتے ہیں اور برش کا ہلپ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے ان ساری چیزوں کے ساتھ اس والے سٹینرز کو اچھے سے رگڑ لیا برش کی ہلپ سے میں نے اس کے جو پورز کے اندر میٹریل پھنسا ہوا تھا اس کو بھی نکال دیا ہے اسی طرح سے سیکنڈ سٹینرز کو بھی میں نے سپنج کی ہلپ سے اچھے سے کر لیا ہے صاف اور ویسے بھی یہ رات کوئی صاف ہوگی تھی جسٹ جلے وے نشان تھے وہ بھی اب آسانی سے اتر گئے ہیں تو بس دونوں کو میں نے واش کر لیا اور یہ ہے جی ریزلٹ دیکھیں دونوں سٹینرز کتنے اچھے سے کلین ہو گئی ہیں پورز بھی اوپن ہو گئے ہیں تو یہ تھا جی میتھر بہت ہی ایزی وے میں آپ اپنی سٹینرز کو کلین کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں ویڈیو اگر آپ کے لئے یوسفل رہی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ آپ پھر ملیں گے کسی اور یوسفل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ